اسلام علیکم محسنم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں ابھی جس رہنے کالیپورنیا سے کالیپورنی کی آگوالی مجھے بڑی دردی ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے مشکلات ہماری سب مشکلات میں آسانی اتار کرے آمین سمع آمین محسنم صاحب میں یہ مانتا ہوں اور دل سے تصمیم کرتا ہوں کہ نظر برد اور جادو برحق ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے ترقی ہافتہ اور سینسی دور میں بھی جس ٹی وی چینل کو بھی دیکھیں جادو ٹونے اور نظر بج کے سوالات جال رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ روحانی مریض ہے اور اس سے جڑا دوسرا سوال یہ ہے کہ ار رکیہ شریعہ کیا ہے یا شاید جسے ہم منزل کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کی کمپوزیشن براہ کرم بتا دیں شکریہ بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال جہاں تک آپ پہلے سوال کا تعلق ہے تو بلکل جب نظر برحق ہے اور جادو برحق ہے کہ یہ ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث سے اس کے اندر شاہد موجود ہیں قرآن کریم میں بھی نظر باد کا ذکر اسی طریقے سے جادو کا ذکر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور اس کے علاج بھی مختلفت لائے گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو صحر اور جادو دشمنوں نے کیا اور اللہ تبارک وطہ اس کا علاج ظاہر کیا تو بلکل یہ پوسیبل ہے اور آج دنیا کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے جادو ٹونے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں ان ماہرین سے لوگ جا کے سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں واقعی جادو ٹونہ ہے نظر باد ہے یہ بلکل برحق ہے اور ظاہر ہے کہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں اور عام طور پر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں تو اتنا جادو ٹونہ ہوتا ہے نہیں پاکسین انڈیا میں زیادہ کیوں ہوتا ہے وہ زیادہ اس لئے نظر آتا ہے کہ وہاں ماہرین اس کے موجود ہیں اس کی تشریف کرنے والے موجود ہیں جہاں اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب چیز جائے گی تو انیلائز کر کے بتا دے گا کہ جادو ہے اب یہاں کی دنیا کے اندر تو یہاں مغربی دنیا مانتی نہیں ان چیزوں کے جادو ٹونوں کو ہر بندے کو نفسیاتی مریض بنا کے ہسپیٹر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سائکو ہو گیا جبکہ نفسیاتی ہسپیٹروں میں جا کے اگر ایک ہی کی تشریف کی جائے تو اس میں ہنڈر میں سے نائنٹی جو ہے بچے وہ یا تو جنات کے مارے میں نکلیں گے جنات کی نظر انسانوں کی نظر یا جادو ٹونے کی وجہ سے وہاں مریض بن کے پڑے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں لہذا وہ اس کو فیزیکلی بیماری بنا کر اس کو سائکو کہہ کے وہاں داخل کر دیتے ہیں حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نفسیاتی مرض بھی تو جادو ٹونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ سائکو جو ہو گیا اس کا دل دماغ جو بند ہے پکڑا ہوا ہے وہ اس سے دے شیطانی چیزوں نے اس کو پکڑا ہوا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر چونکہ اس کے ماہرین موجود ہیں وہ اس کی تشریف کر لیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایسے کہ وہاں پہ سب چینلوں پہ جادو ٹونے کی باتیں ہو رہی ہیں لہذا یہاں ہے نہیں وہاں کیوں ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ وہاں ماہرین تشریف کر کے بتا رہے ہیں اس لئے وہاں پہ یہ نظر آتا ہے اور باقی رہا کہ اصلی کے اندر نقلی تو آتے ہی ہیں اگر ڈبلیکیٹ کوئی لوگ ایسے آگے وہ جادو ٹونے کے نام پہ وہ جی ہے وہ انہوں نے جی ہے وہ پیسے بھٹو نہ شروع کیے ہوئے ہیں یا لوگ دنیا لوٹ رہے ہیں ایمان لوٹ رہے ہیں تو اس پر ہم بیس نہیں کر سکتے لیکن جو چیز برحق ہے وہ برحق ہے جائز طریقے سے اس کا علاج معالجہ کرنا اس کو بالکل شریعت نے جائز رکھا اس کی اجازت ہے باقی جو دوسرا سوال رقیہ شریعت رقیہ شریعت کا مطلب جو قرآن و سنت قرآن و سنت اور قواعد شریعت کے مطابق جو آپ جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں اس کو رقیہ شریعت کہتے ہیں قرآن کی آیات سے ہو یا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعاوں سے ہو یا یہ کہ ایسے قواعد شریعت سے ایسے اللہ کی اسمہ حسنہ سے ہو جس سے اس کے اندر ایفیکٹ ہوتا ہے یا رزاقو کا لفظ ہے اب رزق کی روزی کھولنے کے لیے یا رزاقو کے اندر اللہ تبارک وطا تاثیر رکھی ہے اس کا ورد کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تجلیہ خاص ظاہر ہو جائے اور انسان کی رزق کے دروازے کھل جائے تو یہ اس کو رقیہ شریعہ کہتے ہیں اور رقیہ شریعہ کی اجازت خود نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی بلکہ خود آپ نے کیا اور بتایا اور دعائیں فرمائی اسی طریقے سے جو آج دیندار جو عامل ہیں وہ مستن طریقے سے رقیہ شریعہ کرتے ہیں جس کی مثلا آپ نے منزل کی دی کہ منزل جو ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام وہ آیات جمع کی گئی ہیں جو جادوٹونے نظر بد وغیر کے لیے مفید ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے اس لئے جو حدیث میں بھی ان نظر حقن کا کہ نظر بلکل برحقے لگ جاتی ہے بعض بچوں کو آپ نے دیکھ کے اس کا چیرہ پیلا زر دیکھا بچی کر آپ فرمایا کہ اس کو دیکھو اس کو نظر لگی ہوئی ہے لہذا فلان سے اس کا نظر کا دم کرواؤ جھاڑ کرواؤ نظر کی تو یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی ابودو شریعہ کی روایت ہے تو معلوم ہے کہ یہ رقیہ شریعہ ہے جو قواعد شریعہ کے مطابق ہو تو وہ جو رقیہ شریعہ دم ہے یا تعویز کی شکل میں جو لکھا وا ہے وہ قرآن کیا ہے تعویز کی شکل میں دے دیا اس نے تمام فقہ نے اس کی اجازت دیا امام عظم ابو حنیفہ نے امام مالک نے امام شافی نے امام عبدی بن حنبل نے یہاں تھے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہ بہت سے لوگ اس کے رقیہ شریعہ کا انکار کرتے ہیں تعویز گنڈے کا انکار کرتے ہیں تو وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں وہ ان کا مرکز ہیں ابن تیمیہ تک نے اس کی اجازت دیا اپنے فتاوہ کبرہ کے اندر تو لہٰذا جو ہے وہ تمام فقہ نے اس کی تعویز گنڈے کی اور اس کی علاج مالک کی اجازت دیا ہے یہ رقیہ شریعہ ہے جو شریعہ تعویز ہو جو شریعت کے مطابق ہو اس لئے لوگ ہر تعویز کو شرک کہہ دیں یہ ان کی ناسمجی ہے اس لئے جو علماء فرماتے ہیں امرود حلال ہے لیکن کیڑے والا امرود حرام ہے کہ امرود تو حلال پیدا کے اس کے کیڑے پڑ گئے ہوں تو اب وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں اس لئے فرمائے تعویز گنڈا کرنا تو حلال ہے جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی تعویز لکھوایا ابود دجانہ صحابی کے لئے حضرت عدی مرزا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تعویز لکھوایا اور سنن بہقی کے اندر وہ تعویز نقل کیا گیا اور آج تک امت میں وہ تعویز چل رہا ہے تو آپ نے خود وہ تعویز لکھوایا تکیہ کے نیچے رکھوایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعویز لکھ کے اپنے بچوں کے گلے کے اندر ڈالے ترمزی اور ابودود کی حدیثیں ہیں تو لیکن جو ہے وہ تعویز جس کے اندر شرک کے کیڑے پڑے ہوئے ہوں وہ تعویز حرام ہے وہ شرک ہے اسے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ عباس اب رکا معلم یکون شرکن کہ وہ تعویز گنڈے کے اندر دم درود کے اندر کوئے مذاقعہ نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو لیکن جس میں شرک ہو فرما وہ تعویز گنڈہ اور دم درود حرام ہے لہذا یہی ہم کہتے ہیں کہ امرود تو حلال ہے کیڑے والا امرود حرام ہے ایسے تعویز تو جائز ہے لیکن جس میں شرک کے کیڑے پڑ گئے ہو اللہ کے غیر سے مدد مانگی ہوئے ہو وہ تعویز جب وہ رقیہ شریعہ نہیں ہے وہ حرام ہے اور آج کیونکہ ہر طرح کے عامل دنیا میں بیٹھے ہیں وہ سب طریقے سے کام کرتے ہیں تب ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح تشریعہ کر کے یہ بندہ مستند عامل ہے اور رقیہ شریعہ کے طریقے پر علاج کرتا ہے تو اگر تعویز گنڈہ کر رہا وہ بلکل جائز ہے اور جو غیر شریعہ ہو اس سے بچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ